جنرل رزوان اختر جو ہیں وہ ایک سال پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ان کا اپنا فیصلہ ابھی تک جو بات سامنے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اب بات یہ ہے کہ ان سے تو ملاقات ہوئی تھی میری جب یہ ڈی جی رینجز سے اور میں آپ کو ایک بات آپریشن دھبردوس کی آپ کو میں میں بار باری بات دور آ رہا ہوں کہ آپریشن دھبردوس کی تیاری جنرل رزوان کے آنے سے پہلے شروع ہو چکتی دوہزار بارہ ٹھیک ہے لوگ سوچتے رہیں کہ دوہزار بارہ میں کون تھا کراچی میں کون تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جنرل رزوان گئے اور جنرل رزوان نے بڑا زبدہ سروٹ لے کیا جنرل رزوان جنرل بلال اکبر نوید مطار صاحب کور کمانڈر رائی شریف صاحب یہ جو تینیوٹ تھا یہ دبردوس کر کے رکھ دیا اچھا اس کے بعد لیکن اس کے بعد جو بعد میں ٹیم آئی وہ اسی چیز کو کونٹینیو کر کے چلتی رہی میں نے کہا نا وقت وقت رفتار اور شخصیات کل میں نے شخصیات بھی کہتا ہوں میرے پر کوئی اطلاع ہوگی شخصیات کی قید سے آزاد ہے اچھا اب انہوں نے فیصلہ کیا اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ڈیسیزن ہے کیونکہ شدوکور کی وجہ ہوگی یا جو بھی وجہ ہوگی لیکن بارال کام انہوں نے زبدست کیا کراچی میں کام انہوں نے کراچی میں بھی زبدست کیا یعنی نائن زیرو وہ اب وہاں پہ دبردوس آپریشن ہوا لیاری گینگ وار دبردوس ہوئی زدہ رساہ پہ ان سے شدید ناراض تھے رینجرز کو یہاں سے بھیجو کل بکشن یادے پکڑا گیا منکی جو تھا سارا کنیکشن کھلتا رہا سارا جو بھی رہا اچھے اچھے بینڈ گئی اور اس کو آگے اب یہی ٹیم کنٹینیو کرے گی یعنی اب یہ کنٹینیو کرے گی اور آگے لگے چلے گی اچھے لیکن اس میں ایک بات جو ہے نا ایک بات بڑی جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایک الزامات کی بارش کے لئے تیار رہے ہیں ایک الزامات کی بارش شروع ہوگی اور وہ ہمیشہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ دو سال تک بولنے کی اجازت دیکھتی تو ایک الزامات کی بارش شروع ہوگی یہ تھا وہ تھا ایسے تھا وہ سنتے جائیں وہ سنتے جائیں رائے شریف صاحب کے جانے کے پاس شروع ہو گئی تھی وہ ہر ایک میں ہوتی ہے اب سارے غصہ نکالیں گے اپنا اپنا مکم مچانک مکم پاکستان تو شاید نہ بولے مکم پاکستان نہیں بھی حمایت کر دی جسی جعویت اقبال کیا لیکن لندن سے خوب آئے گا خوب لندن سے گا جس نے ہمارے ساتھ کیا دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہمارے ٹائگز ہونا تو وہ آئے گا ادھر سے انڈیا میں چھوڑی ہیں چھوڑی ہیں چھپیں گی ہمارے بھائی پاکستان میں جو ہمارے بہت سارے لفافے گھومتے ہیں تو وہ جب تک کوئی پوسٹ ہوتا ہے تو اسے چھوڑ رہتے ہیں نہیں ہوتا تو اسے لکھنا شکر کرتے ہیں یہ ایسے ہوا ایسے ہوا تو اس کے لئے سب ذہنی طرح پہ تیار ہیں اور یہ ہے وہ طریقہ تھا لیکن اصلاح جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ مزید تبادلے متوقعوں ہیں آنے والے دنوں میں فوج کے اندر بڑی سطحوں پہ ایک انکام اسی طرح سے کیونکہ دیکھیں ایک میں لفظ استعمال کرتا تھا پری پوزیشننگ پری پوزیشننگ پتہ نہیں کتے لوگ سمجھتے ہیں پری پوزیشننگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پوزیشننگ یعنی پوزیشن پہ جیسے آمیر ریاست صاحب کی پوزیشننگ ہو گئی ہے اسی طرح آنے والے دنوں میں یہ آپریشن دبردوس جب چلے گا اس میں سارے اداروں کا رول ہوگا یہ فوج نہیں کرے گی اس میں اب پوزیشننگ ہوگی تو وہ پوزیشننگ مزید ابھی آنے والے دنوں میں ہونے جاری ہے غالبا اور امپورٹن جوگوں پہ ہونے جاری ہے جب ہوگی تو سوڈسکس کر لیں گے ابھی تک تو